چیف جسٹس ناصر الملک تیرہ ماہ گیارہ دن گزار کر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے ملک کے بائیس میں چیف جسٹس کے عہدے کا حل 6 جولائی 2014 کو چیف جسٹس تصدق حسین چلانی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اٹھایا تھا چیف جسٹس ناصر الملک کا تعلق پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخواہ سے ہے اور وہ 17 اگز 1950 وہ سوات میں پیدا ہوئے انہیں 1993 میں صوبہ خیبر پختونخواہ کا ایڈوکیٹ جرنل تائینات کیا گیا تھا جبکہ 1994 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے 2004 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جبکہ صرف ایک سال بعد یعنی 2005 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے نومبر 2013 میں قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری سمحلی اور چیف جسٹس کے عہدے پر تائیناتی تک اس پر فائز رہے چیف جسٹس ناصر الملک سپریم کورٹ کے ان ججوں میں شامل تھے جنہیں سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے 3 نومبر سن 2007 کو ملک میں امرجنسی کے نفاظ کے بعد گھروں میں نظر بند کر دیا تھا تاہم انہوں نے سن 2008 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر سے دوبارہ اپنے عہدے کا حل کیا تھا جسٹس ناصر الملک اس بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر سن 2007 کو ملک میں امرجنسی کے نفاظ کو کل ادم قرار دیا تھا جسٹس ناصر الملک اس پانچ رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے 2009 میں تیارہ سازش کیس میں سن ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا تھا اور میان آواز شریف کو تیارہ اخواہ کرنے کے الزامات سے بری کیا تھا اس کے علاوہ جسٹس ناصر الملک نے اس سات رکنی بینچ کی سربراہی بھی کی جس نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو سوئی سکام کو خط نہ لکھنے پر توہین عدالت کے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا اس فیصلے کے بعد یوسف رضا گلانی کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑا تھا بطور چیپ جسٹس جسٹس ناصر الملک نے 2013 کے عام انتخابات کو کل ادم قرار دینے سے متعلق دائر تین درخواستوں کی سماعت کی جو نہ کافی ثبوتوں کے باعث نہ قابل سماعت قرار دی گئی اس کے علاوہ چیپ جسٹس ناصر الملک نے 2013 کے انتخابات میں منظم دھانلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشن کمیشن کی سربراہی کی جوڈیشن کمیشن نے تحقیقات کے بعد منظم دھانلی کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا اس کے علاوہ جسٹس ناصر الملک نے 28 و 21 آئینی ترمیم پر بھی اہم فیصلہ دیا